تھوڑا سلو رکھتا شکریہ جناب سپیکر میں انتہائی مودبانہ اپنی پارلیمنٹری حیثیت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا جناب سپیکر جب میں ایم پی اے بنا تھا تو پنجاب اسیمبلی میں میں جا کے سپیکرز پہ بہت کتابیں میں نے پڑھی اور سپیکرز کے بارے میں تھا کہ جو بیک بینچرز ہوتے تھے وہ بہت اچھے سپیکر بنے تو جناب کل جو ہوا ہم نے کشمیر دے دیا ہم نے اپنا سٹیٹ بینک دے دیا اور کل نیشنل اسیمبلی میں جو ہوا یہ سسٹم جو لگایا جاتا ہے یہ ریکارڈنگ کے لیے اور اس میں کل کوئی چیز ریکارڈ نہیں ہوئی اور آپ اس کو پاس کرتے رہیں کل کو اگر عدالت میں کوئی جائے تو آپ تو ریکارڈ ہی نہیں دکھا سکتے بیکوز یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ بیسک ہے تو کل جو ہوا جناب سپیکر ہم تنقید کرتے ہیں ان فیصلوں پر جنہوں نے آئین کو ترمیم کرنے کی اجادت دے دی گئی ملٹر ڈکٹیٹرز کو ہم شکایت کرتے ہیں کہ مارشلہ کیوں لگتی ہے اور کل جو پارلیمنٹ میں ہوا اس کے بعد اس ملک میں کسی میرے جیسے شہری کا ہمارا کوئی اب اس ملک میں عزت سے گزارا نہیں ہو سکتا جب آپ پگڑیوں کو ہاتھ ڈالیں گے کہ اس جیسی مقدس سیٹ پہ جو میں الیکٹ ہو کے آتا ہوں اپنی غریب عوام کے ووٹ لے کے آتا ہوں ان کے منڈیٹ سے آتا ہوں اور ایک دفعہ ایم پی اے پانچوی دفعہ ایمینے میں یہاں آیا ہوں اور میں نے اپنے علاقے کی بات کی ہماری پگڑیوں کو اچھالا گیا پرچہ دیئے گیا نوٹسز دیئے گئے اور پھر کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ اس ملک کے ایک عام شہری کا جو گلی میں رہنے والے ہمارے جیسے سرائکی کمزور لوگ صرف آواز اٹھا دیں ہماری زمینوں پہ کبزے کرتے ہو اور وہاں پرچے دیتے ہو کتل کر آ رہے ہو ریٹائیٹ جو ہیں وہاں پہ حوالدار جو ہیں وہ لوگوں کے وہاں پہ حقوق کھائے جا رہے ہیں اور جب بات کرو تو پھر ہمیں عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جب پارلیمنٹ میں یہ ہوا ہے تو آج کے بعد تو پھر یہی ہے کہ ہم اپنی زبان بھی بند کریں اور ابھی میں نے ایک کیول کیٹ دیکھا ہے باہر ہمارے حاکموں کا جا رہا تھا پرائیمنٹر کا کیا کیول کیٹ ہے لوگ پرائیمنٹر پہ تنقید کرتے ہیں جس کی سیکیورٹی پر ہی ضروری ہے جن کی سیکیورٹی ضرورت نہیں ہے ان کی ابھی والوز کی ایک لائن تھی جیپوں کی مرسیڈیزیں اور جب قوم کے غریب لوگ یہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے پہلے تو ہم چور جو عوام کے کمزور نوائند ہیں ہم چور تو عوام کیوں الیکٹ کرتی ہے چوروں کو اور چوروں کے ساتھ جو سلوک آپ کر رہے ہیں ہم عوام کے نوائندے چور جو غیر منتخب لوگ ہیں وہ معزز اور معتبر اور وہ ہماری پگڑیوں کو اچھا لیں بلوچستان میں جو ہوا جو اخترمنگل صاحب نے کہا جسرائکی علاقے کا ایک مزور علاقے کا میں بولتا ہوں میرے ساتھ اگر اس طرح کیا جاتا ہے کہ میری پگڑی کو ہاتھ دالا جاتا ہے جناب سپیکر تو پھر خدا حافظ ہے ہمیں کیا محبت رہے گی قید آزم کی اس تصویر کے نیچے آپ بہت 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 موزز بھائی ہیں ہمارے ہمارے بیٹی بھائی ہیں میں نہیں چاہتا آپ کی ذات پر یا اس کرسی پر بہت اترام والی کرسی ہے جناب سپیکر بڑی مشکل سے ملتی ہے جو عوام ہمیں دیتی ہے لیکن اس عوام کے خلاف کل جو کچھ ہوا کیا ضرورت ہے اتنی جلدی کی کیا قیامت آ رہی ہے بڑی بہربانی ہوگی آپ کی کہ آئندہ سے کوئی پاکستان کے پارلیمنٹ کا خیال کریں اگر ہمیں عزت دے نہیں ہے ورنہ آپ تو الیکشن لڑنے کو دیلی نہیں کرتا جی امجد علی خان صاحب